اور یہ محبت انسان یہ لیول کیسے پاتا ہے جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے جب انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ وہ کچھ اچیف کر لیتا ہے جو ادر وائز وہ جان ہی نہیں پاتا ہے کہ میں یہ حاصل کر سکتا تھا یا اس کے لیے ڈس رسپیکٹ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب اپنی کردار اور شخصیت کو اتنا مضبوط کریں تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اور اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط اور اتنا ہیوی کرے کہ کوئی اس کی رسپیکٹ کے بارے میں اس کی رسپیکٹ پر انگلی اٹھانے کے بارے میں یا اس کے لیے ڈس رسپیکٹ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب اپنی کردار اور شخصیت کو اتنا مضبوط کریں دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو کسی قیمت پہ بھی اپنا مزاہ اڑانے کی اجازت نہ دیں کوئی آپ کو بے عزت نہ کر سکتا اس کے لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے عزت خود کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے اب دیکھیں جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں نا کہ کسی کو اجازت نہ دیں کہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکے تو آپ کے ذہن میں فوراں سوال ایک آئے گا کیونکہ دیکھئے عموماً لوگوں کو جو کوئی بے عزت کرتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں اس میں سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی تربیت اور اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بے عزت کرنے میں کسی قسم کا مزا لیتے ہیں یا ان کو کسی قسم کا بھی اس پہ کوئی سیٹسفیکشن ملتی ہے ایسے لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر اوائٹ کرنا پڑتا ہے حکمت کے ساتھ سیکنڈلی یہ ہے کہ عموماً لوگ اس کا وجہ جو بے عزت ہونے کی یا کوئی آپ کا مزاہ خورا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی دوسری جو ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں کیونکہ تو ہمیں یہ بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی رسپیکٹ مینٹین اگر ہمیں کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں کیسے پیش آتے ہیں اور ایسے تمام کام اور ایسی تمام چیزوں اور ایسی تمام باتوں کو جس پہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھا سکتا ہو ہمارا مزاق اڑا سکتا ہو ہمیں بے عزت کر سکتا ہو وہ سائی چیزیں ہمیں چھوڑ دینی ہوں گے دوسری چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ ہے سیلف اسٹیم سیلف اسٹیم جیسے اردو میں جیسے علامہ اقبال نے بہت بہت دفع اور بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے وہ ہے خودی یا خودداری اس کا جو اردو ترجمہ ہے سیلف اسٹیم کا وہ انسان کی خودی ہے یا خودداری ہے تو اس کے لیے اور یہ بہت ضروری چیز ہے جیسے میں نے بے عقبال کا تذکرہ کیا تو بہت ضروری چیز ہے خودی کیونکہ اللہ میں عقبال کہتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سے آہی اور ہر کوئی یہاں بادشاہ بن کے ہی جینا چاہتا ہے روسیاہی کے ساتھ کوئی نہیں جینا چاہتا تو لہٰذا اپنی خودی کو اور اپنی خودداری کو مینٹین کریں اور اس کے لیے کیا ضروری ہے ضروری یہ ہے کہ اپنی گولز اپنے ارادے اپنے ویزنز ہائے رکھیں بہت زیادہ ہائے رکھیں بہت اونچھے رکھیں جیسے کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اتنے ہائی لیول پہ رکھیں اپنے ارادے اور اپنے گولز اور اپنے ویزن کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وقتی فائدوں کے لیے معمولی خواہشات اور اپنے نفس کی محض تسکین کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نہ بیج ڈالیں چھوٹی چھوٹے فائدوں کے لیے نہ بیج ڈالیں آپ کا کوئی آپ کی جو خیالات ہیں آپ کے جو way of thinking ہے یا آپ کے جو principles ہیں بڑے clear اور واضح ہونے چاہیے آپ پر بھی اور دوسروں پر بھی دوسرے آپ کے بارے میں یہ statement نہ دیتے ہوں کہ یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں ابھی میں انہیں یہ charm دوں گا یا یہ charm دوں گی اور یہ اپنی ساری باتیں بھول کر کے میرے کہنے پر چل پڑیں گے یہ means کہ آپ کے پاس کوئی self esteem نہیں ہے لہٰذا اپنی self esteem کو آپ خود maintain کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ people love to follow your purpose when they see in you the confidence and your self worth less stress اور اگر آپ کے اندر قیدانہ صلاحیتیں ہیں تو وہ آپ کو ضرور follow کریں گے آپ کے leadership qualities جو ہیں وہ انہی چیزوں سے بنتی ہیں اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے follow کریں لوگ میری بات مانیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں اپنی زندگی میں یہ characteristics جو ہیں وہ لے کر کے آئیں اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا hormones کے بارے میں chemicals کے بارے میں اس میں سے جو serotonin ہے نا اسے leadership chemical کہا جاتا ہے یہ leadership hormone کہا جاتا ہے اور یہ آپ کی will power کو اور self esteem کو boost کرتا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے boost کر سکتے ہیں لیکن یہ hormones جو ہیں یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں آپ کی self esteem کو ہائے کرنے کے لئے اور جو میں نے آپ کو بہت شروع میں بات کہی کہ chemically balanced رہنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں اور یہ ساری characteristics جو ہیں ان کو لے کر چل سکیں اس کے بات جو دوسری بات ہے تیسری بات ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ self love میں کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلی چیز self identification یا awareness second thing was self respect and self esteem and third thing is self care ہم اس کو پہلے نمبر پہ لے کے چلے جاتے ہیں اور self care میں ہی ہم زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں بہرحال self care کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس good self care ایک سمپل سی بات ہے کہ پریکٹس good self care and take care of your basic needs اور take care of your physical mental and psychological needs and health کہ انہیں کیا چاہیے physically جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کیسے شو ہوتی ہے کہ وہ daily اپنے آپ کو ایک اچھی nutrition کے ساتھ nourish کرتا ہے exercise کرتا ہے power sleep لیتا ہے social context میں رہتا ہے socially active ہوتا ہے اپنے duties ادا کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بچاتا ہے ایسی تمام activities سے بچاتا ہے جو اس کے لیے بری ہیں in a way کہ وہ اس کے physical mental یا psychological energy کو ڈپلیٹ کر دیں ایسی تمام چیزوں سے بچتا ہے اگر کوئی شخص یہ سب کام کر رہا ہے تو یقینا he is in self love اب اس کے دیکھیں ایسی تمام activities چھوڑ دینا ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اب پھر وہ activities یا پھر وہ چیزیں چاہے چاہے habits ہو bad company ہو drug abuse ہو یا toxic relations ہو relationships ہو کچھ بھی ہو چیزوں چھوڑ چھوڑ دینا تاکہ آپ mentally بھی ڈیپلیٹ نہ ہو اور psychologically بھی آپ کی صحت psychologically بھی اور spiritually بھی آپ کہیں پہ بھی آپ کے نیجی جو ہے اس کے لئے ضروری کہ آپ ان ساری چیزوں کو زندگی میں سے مائنس کر دیں